بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں مدنی طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سنڈے ہے تو میں نے سوچا آج آپ کی خدمت میں کچھ سپیشل پیش کیا جائے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ چار گاڑیوں پر مبنی ہے اور چاروں کی چاروں گاڑیاں ہی دبل کیبن ہیں تو آئیے بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہماری پہلی گاڑی جو ہے وہ ٹیوٹا ویگو چیمپ آٹومیٹک لش کنڈیشن ہے بہت ساف ستری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے کلر اس گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساف ستری حالت میں موجود ہے اس گاڑی کا جو موڈل ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق دو ہزار بارہ کا بتایا گیا ہے اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ چنگی امر صدو لاہور کی بتائی گئی ہے یہ گاڑی ڈیٹیل کے مطابق ایک لاکھ اور ایک ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے فیول ٹائپ کے لحاظ سے اگر بات کریں تو فیول ٹائپ کے لحاظ سے یہ گاڑی ڈیزل پر ہے اس گاڑی کی جو ریجسٹریشن ہے وہ لاہور کی بتائی گئی ہے یوز کنڈیشن میں ہے لیکن بہت ہی ساف ستری حالت میں موجود ہے اس گاڑی کو اس کے مالک نے ارجنٹلی فروخت کرنا ہے ٹائرز کے لحاظ سے اس گاڑی کے بارے میں بات کریں تو ٹائرز کے لحاظ سے گاڑی بلکل اوکی ہے نیو برینڈ ٹائرز اس گاڑی میں انسٹال کیے گئے ہیں ایسی اور ہیٹر اس گاڑی کے پرفیکٹلی ورکنگ کنڈیشن میں ہیں انجن کے لحاظ سے اگر بات کریں تو انجن اس گاڑی کا ہنڈرڈ میں سے ہنڈر پرسنٹ اوکی کنڈیشن میں ہے اوریجنل اس گاڑی کا انجن بتایا گیا ہے پینٹ کے لحاظ سے اگر بات کریں تو اس گاڑی کا پینٹ جو ہے وہ بلکل اوریجنل بتایا گیا ہے باڈی کیٹ بھی اس گاڑی میں انسٹال کی گئی ہے سسپنشن کے لحاظ سے گاڑی بلکل اوکے ہے ہنڈر پرسنٹ اس گاڑی کا سسپنشن ساف ستری حالت میں موجود ہے تو کسی قسم کے ورک کی ریکوائرمنٹ اس گاڑی میں نہیں ہے فرنٹ اور بیک اس گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے دونوں ہی بلکل اوکے کنڈیشن میں ساف ستری حالت میں موجود ہیں تو یہ گاڑی آپ کو لاہور میں دیکھنے کو مل جائے گی قیمت اس گاڑی کی جو ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق 40 لاکھ بتائی گئی ہے تو اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے مالک کا رابطہ نمبر اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیا ہے جس کا لنک آپ کو میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہ تھی ہماری پہلی گاڑی اگر آپ کو یہ پسند آئی تو ویڈیو کو یہی پر لائک کر دیں بڑھتے ہیں اپنی دوسری گاڑی کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر کسی بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کے نیچے ایک سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اسے ضرور دبائیں اور ساتھ ہی بیل کا نشان آپ کے سامنے آ جائے گا اسے ایکٹیو ضرور کیجئے گا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی ایسی کارز کے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ جب سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن پہنچے گا تو چلیئے بڑھتے ہیں اپنی دوسری گاڑی کی طرف ہماری دوسری گاڑی جو ہے وہ نیسان ڈبل کیون ہے یہ گاڑی بھی بلکل ساف ستری حالت میں موجود ہے نیو شیپ ہے اس گاڑی کی دو ہزار آٹھ اس گاڑی کا موڈل بتایا گیا ہے انجن کے لحاظ سے اگر بات کریں تو انجن اس گاڑی کا بلکل ساف ستری حالت میں موجود ہے کیو ڈی تھرٹی ٹو ڈیزل اس گاڑی کا انجن بتایا گیا ہے ٹرانسمیشن یعنی کہ گیر کے لحاظ سے اگر بات کریں تو یہ گاڑی مینول ہے سکس سپیڈ اس گاڑی کا گیر ہے باڈی کے لحاظ سے اگر بات کریں تو باڈی اس گاڑی کے بلکل اوکے ہے صاف ستری حالت میں موجود ہے باڈی کلر اس گاڑی کا جو ہے وہ وائٹ ہے پینٹ اس گاڑی کا جو ہے وہ بلکل جنون بتایا گیا ہے ٹائرز کے لحاظ سے اگر بات کریں تو ٹائرز اس گاڑی کے بلکل نیو انسٹال کیا گئے ہیں رمز بھی اس گاڑی کی بلکل نیو انسٹال کی گئی ہیں یہ گاڑی اسلام آباد کی ریجسٹرڈ ہے انٹیریر اس گاڑی کا آپ کو بلکل فریش لک میں نظر آئے گا صاف ستری حالت کا اس گاڑی کا انٹیریر ہے سیڈز اس گاڑی کی کافی اچھی کنڈیشن میں ہیں ڈاش بورڈ بھی آپ کو صاف ستری حالت میں دیکھنے کو مل جائے گا تو گیر اس گاڑی کا جو ہے وہ منول ہے تو دوستو قیمت اس گاڑی کی جو بتائی گئی ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق اٹھارہ لاکھ اور پچاس ہزار بتائی گئی ہے تو اگر آپ نے اس کے مالک سے رابطہ کرنا ہے تو میں نے اس کے مالک کا رابطہ نمبر جو ہے وہ اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیا ہے جس کا لنک آپ کو میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا باقی گاڑی کے آپ نے کنڈیشن دیکھ لی بلکل اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے تو اگر آپ کو یہ گاڑی بھی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو چلیے اب بڑھتے ہیں اپنی تیسری گاڑی کی طرف ہماری تیسری گاڑی جو ہے وہ ایک ٹویوٹا ہائی لکس ویگو ڈالا ہے دوستو اس کی کنڈیشن تو بلکل اوکے ہے ساتھ ستری حالت میں یہ گاڑی موجود ہے فور ایکس فور سسٹم اس گاڑی کا پرفیکٹلی ورکنگ ہے یہ ہائی لکس ویگو جی تھائی لینڈ ہے منٹ کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے اس گاڑی کا جو موڈل ہے وہ دو ہزار پانچ ہے اس گاڑی کی ریجسٹریشن جو ہے وہ کراچی کی بتائی گئی ہے مائلیج اس گاڑی کی جو ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق دو لاکھ کلومیٹر بتائی گئی ہے یہ گاڑی اس وقت جہاں پر موجود ہے وہ اس کی لوکیشن ملتان کی بتائی گئی ہے بات کریں اس گاڑی کے انجن کے بارے میں تو انجن اس گاڑی کا بلکل پرفیکٹ اچھی کنڈیشن میں موجود ہے ون کیڈی اوریجنل اس گاڑی کا انجن بتایا گیا ہے سسپینشن فور ایکس فور سسٹم اس گاڑی کا بلکل اوکے ہیں ایسی کے لحاظ سے اگر بات کریں تو ایسی اس گاڑی کا بلکل چلڈ ایسی ہے ورکنگ کنڈیشن میں ہے ایمپورٹڈ ٹی آر ڈی کٹس اس گاڑی کی موجود ہیں فرنٹ اور بیک لائٹس کے اس گاڑی کے کورز جو ہیں وہ ایمپورٹڈ ہیں ہنٹنگ فور لائٹس اس گاڑی میں انسٹال کی گئی ہیں دوستو سٹرانگ کسٹمائزڈ فرنٹ سیف گارڈ اس گاڑی میں انسٹال ہے ٹائرز کے لحاظ سے اگر بات کریں تو ٹائرز کے لحاظ سے کسی قسم کی اس گاڑی میں پریشانی کی بات نہیں ہے نیو یوکوہاما کے اس گاڑی کے ٹائرز ہیں بیٹری اس گاڑی کی بلکل نیو انسٹال کی گئی ہے انٹیریر اس گاڑی کا جو ہے بلکل نیو گاڑی کی طرح آپ کو نظر آئے گا کسی قسم کے ورک کی انٹیریر میں آپ کو ضرورت نہیں ہے ایکسٹیریر بھی اس گاڑی کا بلکل ٹوٹل اوریجنل بتایا گیا ہے چھت اس گاڑی کی اگر آپ دیکھیں تو کیری بوائی روف ریک اس گاڑی کی چھت پر انسٹال ہے دوستو کی لیس انٹری ہے اس گاڑی کی دو ریموٹس کے ساتھ لسی ڈی اس گاڑی میں انسٹال ہے فرنٹ اور بیک کیمرہ بھی اس گاڑی میں انسٹال کیے گئے ہیں ٹوکن ٹیکس اس گاڑی کا دو ہزار بائس تک کا اپ ڈیٹڈ ہے دوستو ریزنٹلی اس گاڑی کی تمام لیبریکیشن جو ہے وہ ڈن کی گئی ہے فیول انجیکٹر اور ٹربو اس گاڑی کے جو ہیں وہ بلکل نیو ہیں اور دبائی سے امپورٹ کیے گئے ہیں دوستو اس گاڑی کے اوریجنل امپورٹ ڈاکومنٹس موجود ہیں ریٹرن فائل اوریجنل بک اور نمبر پلیٹس کے ساتھ تو دوستو جب بھی آپ اس گاڑی کو خریدنے کے لئے آئیں تو اپنا میکینک ضرور ساتھ لیں تاکہ آپ کو اس گاڑی کی کنڈیشن کے بارے میں صحیح پتہ چل سکے یہ گاڑی آپ کو اس وقت ملتان میں دیکھنے کو مل جائے گی قیمت اس گاڑی کی جو ہے وہ تیس لاکھ اور اسی ہزار بتائی گئی ہے اس کے مالک کا رابطہ نمبر جو ہے وہ میں نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیا ہے جس کا لنک آپ کو میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گاڑی بھی ضرور پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک یہیں پر کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں اپنی آخری گاڑی کی طرف دوستو ہماری آخری گاڑی جو ہے وہ بھی ایک ٹویوٹا ہائی لکس ویگو تھائی لینڈ ہے اس گاڑی کا موڈل جو ہے وہ دو ہزار پانچ بتایا گیا ہے دو ہزار ساتھ میں اس گاڑی کو امپورٹ کیا گیا ہے گاڑی 2014 اپ لفٹ ہے چار ہزار سی سی اس گاڑی کا پیٹرول وی سکس انجن بتایا گیا ہے ریجسٹریشن اس گاڑی کی جو ہے وہ کراچی کی ہے گیر یعنی کہ ٹرانسمیشن کے لحاظ سے آپ کو یہ گاڑی آٹومیٹک دیکھنے کو ملے گی الائی ویلز اس گاڑی میں موجود ہیں ٹائرز کے لحاظ سے گاڑی بلکل اوکے ہے برینڈ نیو ٹائرز اس گاڑی میں انسٹال کیے گئے ہیں باڈی کیٹس بھی اس گاڑی میں اسٹال ہیں دوستو گاڑی بلکل اوکے ہے مجھے امید ہے کہ میرے ویورز کو ان تمام ڈبل کیبن گاڑیوں میں سے یہ گاڑی ضرور پسند آئے گی دوستو میرا کارز کے ریلیٹڈ ایک اور چینل ہے جس پر میں آج انشاءاللہ تلہ ایک ڈے ہیٹسو ٹیریس کیٹ گاڑیوں کی ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں آپ کو سکرین پر اس کا تھامنیل اور چینل کا سکرین شارٹ نظر آ رہا ہوگا تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس چینل کو ویزٹ کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تلہ اس پر بھی آپ کو اچھی گاڑیاں دیکھنے کو ملیں گی تو دوستو اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ڈیٹیل کے مطابق چالیس لاکھ بتائی گئی ہے اور آپ کو یہ گاڑی فیصلہ باد سیٹی میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں دوستو اگر آپ اس گاڑی کو خریدتے ہیں تو میں آپ کو کلیرلی بتا دوں میں اس کا مالک نہیں ہوں آپ اپنی ذمہ داری پر اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں گاڑی بالکل اوکے ہے تو ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ میں سے کسی بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر دبا کر سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو ایکٹیو ضرور کریں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا آپ تک سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن پہنچے گا اور آپ بہ آسانی اسے ووچ کر سکیں گے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ تلا نیکس ویڈیو میں